اسلام علیکم ناظرین کے آج چلیں ٹھیک ٹھیک ہے تو دوستو نیسے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا جو ہمارا جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ایک ہیٹر راڈ کے اوپر بنانے جا رہے ہیں کہ ایک ہیٹر روم جو ہیٹر جو روم ہیٹر جو ہے آپ کے گھر میں جو آپ لگاتے ہیں اس کے دوستو کیا کیا فوید ہیں اور کیا کیا جو اس کے نقصان ہیں ان کے متعلق ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ اس کی کیا نقصان آتے ہیں اور کیا اس کے فوید ہیں تو جیسا کہ میرے پاس یہ دوستو میں نے یہ ہیٹر راڈ اتفاق کمپنی کے یہ میں نے ہیٹر راڈ جو ہیں وہ خریدے ہیں تو ان کے اوپر میں آپ کو ایک ڈیٹریل کے ساتھ ویڈیو جو ہے بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے جن دوستو نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ساتھ میں لگے بیل ایکن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں لگے ریڈ بٹن کو بھی جو اس کے پر ساتھ لکھا ہوا ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ناسی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو جلد پہنچ سکے اور آپ ہمارے چینل کا جو ایک جس سے بن سکیں تاکہ آپ کو جو ہے فیدہ ہو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف جس میں میرے پاس یہ اتفاق کمپنی کے یہ ایٹر آٹ جو میں نے خریدے ہیں تو میں ان کو انسٹال کر رہا تھا تو میں نے کہا چھو اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو اس کی جو ہے نا ایک انفرمیشن جو ہے اس کے پر بنا لوں تاکہ آپ کو بھی اس کی مطلب پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ دوستو یہ میرے پاس راہ ہزار وارٹ کا تو دوستو گرمی اور سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں آپ کو سردی لگے تو یہ بہت بہت باری بات ہے تو اس کے لیے آپ کا روم جو ہے وہ گرم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آپ سردی سے بہت سکیں تو میں نے یہ ہزار وارٹ کا جو اس کے اندر تو ویسے تو اس کے اندر ڈبے کے اندر جو ہیں بارا راڑ ہوتے ہیں تو میں آپ کو جو انتی متعلق جو ہے انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ تو امیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا کنسپٹ جو ہے وہ آپ کو کلیر کرنے کی کوشی کروں گا تاکہ آپ کنسپٹ جو کلیر ہو دے گئے تو دوستو یہ ہزار باراڑ کا جو ہے یہ ٹرار ہے یہ کہ اس کو اپن کرتے ہیں جس طرح کی اس کی اوپر شکل بنی ہو اسی طرح اس کا اندر بھی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو یہ لیکن میں نے اس کو اپن کر لی ہے اس کی بیکن کی اس کی بیکن کی اندر جو ہے اس کا میں نے یہ نکال آئے تو دوستو یہ ایک راڑ جو ہے یہ ہزار ہزار وارڈ کا یعنی کہ ایک کلو وارڈ کا یہ جو ہے ایک کیٹر راڑ ہے تو ایک آپ کے گھر میں اس کے جو فیویر ہیں فیویر پہلے فیویر کے طرف جاتے ہیں کہ اس کے لگانے سے آپ کو جو ہے دوستو فیدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں لگائیں گے تو اپنے کمرے میں یہ سردیوں کا موسیم ہیں تو اس میں لگائیں گے تو آپ کو کمرہ جو ہے وہ گرم رہے گا اور آپ جو ہے وہ سکون کے نین جو ہے وہ آرام سے سو سکیں گے تو دوستو اس کے نقصانات جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نقصانات کون سے ہیں اس کے تو دوستو نقصانات اس کے یہ ہے کہ یہ اگر آپ مثال کے طرف پر ایک راڑ لگاتی ہیں تو یہ یہ ایک کلو وارڈ جو ہے ایک کلو وارڈ کا ہے یعنی کہ ہزار وارڈ کا جو ہے ایک کلو وارڈ ہے تو یہ ایک کلو وارڈ کا راڑ جو ہے آپ نے اپنے گھر میں لگائیں گے تو اس کے تقریبن جو ہے کم اس کم کم و بیس جو ہے تین سے چار امپیر اس کا لوڑ ہوگا اور دوستو تو آپ کے بل بلی کے بل کے اوپر بھی آپ کا کفی سارا جو ہے وہ خط پڑے گا اگر مسلسل آپ اس کو چلاتے ہیں تو آپ کے بلی کے یونٹ جو ہیں وہ بڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کا بل بھی دبنا آئے گا اگر آپ اس کو نہیں لگاتے تو آپ کو سادی بھی لگی تو دونوں چیزوں میں سے جو چیز آپ نے چرس کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور جو اگر آپ نے اپنا فردہ سوچنا ہے نقصان ہی سوچنا تو آپ اس کو لگا لیں اور اس کو اپنا کمرہ جو ہے وہ گرم کریں اگر نقصان سے بچنا ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ بھی کریں تو کوئی اوٹریکر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے تو دوستو ایک کلو وارڈ کا مطلب یعنی کہ ہزار وارڈ کا مطلب یعنی کہ ایک کلو وارڈ ہے تو ایک کلو وارڈ کا آپ کے گھر میں لوڈ میں سرسلی اس کا ایک ہیٹر کر چلے گا تو آپ کا بل جو ہے وہ بڑھتا بڑھتا بڑھ جائے گا کافی سارا تو جب مینے کا انڈ آئے گا تو آپ کو بل جو ہے اس کا جہاں پہ آپ کو جینے کے تین سو یہ چار سو آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو گیارہ سار بارہ سار پیرے بل لائے گا اس کا اگر آپ اس کو نہیں چلائیں گے تو آپ کا وہی بل جو ہے وہی دو سو تین سو چار سو رہنے کے رہے گا تو جیتے جنٹوں کے اوپر مہنے صرف ہوگا کہ جتنے آپ جنٹ چلائیں گے استعمال کریں گے ہیٹر لگا کر تو اتنے ہی آپ کے جو ہے بیلی کا بل اور جنٹ جو ہے اس کے اوپڑھیں گے تو دوستو امیل کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری نیکس یہ ویڈیو نے پسند ہوئے گی اور ہماری نیکس ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل الیکٹ پین کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں اور اس وقت میں لگے بیل آئیکن بھی پرس کریں تاکہ ہماری نیکس ویڈیو کو نوٹیفیکشن جو ہے وہ آپ تب جلد جلد پہنچ سکیں تو دوستو میں آپ کو اس کو انسٹال کرنے کا تکار بھی بتا دوں گا کہ اس کو انسٹال کرنے کے لئے آپ نے لگانا کیسا ہے تو دوستو یہ سیڈ کے اوپر آپ نے دیکھیں اس کی یہ انسی کریوب لگے ہوئے ہیں ان کو اپنے ٹیسٹر کے مدر سے ہی جا ہے جس کی پیسکرس کے مدر سے آپ اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کی اوپر جو ہیں دو اپنے اوپنے لگانے ہیں یہ سیڈ کے اوپر اور ایک سیڈ کے اوپر اگر آپ نے ایسی لٹکانا ہے تو اس کی طور پر لگا کر اس کو دوائے کے ساتھ لٹکا دیں اور اگر آپ کے پاس کسٹینڈ ہو گئے رہا ہے تو آپ اس کو سٹینڈ ہو گئے رہے میں لگا کر آپ جو ہی سے استعمال کر سکتے ہیں تینکیو دوستو اللہ حافظ